جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشاں نہیں ہے آج ہم ایسے ہی شاہی جگہ کلہ روحتاز کی ڈوکومنٹری آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے علم اور حکمت میں اضافہ ہو میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں زیگس 360 آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں پاکو ہند کی تقسیم پر کافی اختلاف رہا اور مختلف بادشاہوں اور ہیڈ آف سٹیٹس نے مختلف مقامات پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے کلے بنائیں انہی کلوں میں سے ایک کلہ روحتاز ہے سنسکرٹ زبان میں روحتاز سفید انڈے کو کہا جاتا ہے اور یہ کلہ اوپر سے سفید انڈی کی مانند دکھتا ہے اس لیے اس کا نام روحتاز رکھا گیا جبکہ اس کا رنگ بھی پہلے سفید تھا یہ کلہ سطح مرتفع پوٹوہار کی سرزمین پر شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا شیر شاہ سوری نے اس کلے کی تعمیر کا حکم پندرہ سو اکتالیس اسوی میں بیرل، خطری اور شاہور سلطانی کو دیا یہ کلہ پندرہ سو اٹالیس میں سات سال کے مختصر عرصے میں پایا تکمیل تک پہنچا یہ کلہ آج پاکستان کی صبح پنجاب کے زلہ جلم میں واقعہ ہے اور روزانہ ہزاروں ظاہرین اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس شاہکار کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں یہ کلہ زلہ جلم سے سولہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور کل چار کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے یہ مسلم فوجی فن تعمیر کا ایک انوکہ شاہکار ہے اس کی تعمیر میں ترک اور ہندوستان کی فنی تعمیر کا امتزاج ہے اس کی تعمیر میں تین لاکھ سے زائد فوجیوں اور مزدوروں نے حصہ لیا تھا اور ایک روایت کے مطابق پندرہ سو اٹالیس عیسوی میں چونتیس لاکھ پچیس ہلار روپے کی لاغت آئی تھی اس کلہ کی موٹی فصیل تیس سے چالیس فٹ چوڑی جبکہ پچاس سے ستر فٹ تک اونچی ہے اس میں مضبوطی کے لیے بہتر برج چالیس دروازے اور تقریباً دو ہزار تین سو ستتر کینگرے ہیں اس دور میں چالیس ہزار پیدل اور تیس ہزار شاہ سوار فوجی بماساز و سامان یہاں قیام کیا کرتے تھے اس کلے میں پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تین کوئیں اور عبادت کے لیے شاہی مسجد بنائی گئی اور کلے کے عام دورفت کے لیے کل بارہ دروازے بنائے گئے اس کلے کے بانی شیر شاہ سوری جن کا اصل نام فریر خان تھا چودہ سو چیاسی عیسوی میں ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے ان کے عباؤ اجداد کا تعلق افغانستان کے مشہور و معروف علاقہ روان سے تھا روان سے ان کے دادا ابراہیم سوری اپنے لخت جگر حسن خان کے ہمراہ بھوال لودی کی درخواست پر ہندوستان آئے اور ترنول کے علاقہ میں آباد ہوئے ابراہیم سوری کے خاندان کو تاریخ کے اوراک میں رکم کرنے والا ان کا لخت جگر پوتا فرید خان عرف شیر شاہ سوری تھا شیر شاہ سوری اپنے ابتدائی عمر میں جنگی حکمت عملی اور حکمرانی کے جہر دکھانے لگے جس کے باعث ان کے دادا ابراہیم سوری نے اپنی زیرے نگرانی ان کی تربیت شروع کی اور بعد میں شیر شاہ سوری جلال خان ابراہیم لودی اور مغل بادشاہ زہیر الدین بابر کے لیے خدمات سرانجام دینے لگے اس کے بعد انہوں نے اپنی قابلیت کے بربوتے پر بہار اور بنگال کا تخت نظام سنبھالا اور رفتہ رفتہ دیلی کے شہنشاہ ہمائیوں کے زیرے نگین علاقاجات پر قبضہ اور اس کو شکست کا کڑوہ ذائقہ چھکانے لگے سن 1449 میں شیر شاہ سوری نے چونسا اور فنوج کی لڑائیوں میں ہمائیوں کے دانت کھٹے کر دیے اور شکست فاش دی اور آخر کار دیلی کا شاہی تخت ان کا مذبان بنا اور ہمائیوں ایران بھاگنے پر مجبور ہوا دیلی کی حکومت سنبھالنے کے بعد یہ ہندوستان کا پہلا بادشاہ تھا جو عوام کی فلاح کے لیے اٹھ کھڑا ہوا لوگ آج بھی ان کے کارناموں کو سرہتے ہیں انہوں نے خرید و فرخت کیلئے مارکیڈ میں کرنسی کو متعارف کروایا اپنے دورے حکومت میں شیر شاہ سوری نے قیام امن ریایہ کی بھلائی جرائم کا خاتمہ سلطنت کا استحکام تجارت کا فروغ زراعت میں اضافہ اور اس کے علاوہ سنار گاؤں بنگلہ دیش سے دریائے سن تک آگرہ سے بنارس اور جوتپور تک افغانستان سے براستہ پاکستان ہوتے ہوئے انڈیا کے شہر کلکتہ تک انہوں نے سڑکیں تعمیر کروائیں جن کا سمر آج بھی ہمارے سامنے جی ٹی روڈ کی صورت میں میسر ہے ان کی وفات پندرہ سو پنتالیس عیسوی میں کلنجر کے مقام پر جنگ کے دوران بارود پھٹنے سے ہوئی وہ بچڑا کچھ اس عدا سے کے رتح ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا یہ تھے مسلمانوں کے عظیم حکمران شیر شاہ سوری جنہوں نے چھ سال کے مختصر عرصہ میں یہ عظیم و شان کارنامے سر انجام دیئے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ